سلام علیکم دوستو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ٹرانزامن کیپسل کے بارے میں ہوگی آج ہم جاننے گی اس کیپسل کے سائیڈ ایفیکٹ اور یوزر کے بارے میں اور آپ ان کن کن صورتوں میں اس کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تاہ چینل کو فولو نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ میڈیسن کے مطلق آنے والی ویڈیو آپ تاکہ پہنچتی رہے اور آپ بات کرتے ہیں ٹرانزامن کیپسل کے بارے میں دوستو ٹرانزامن کیپسل بلیڈنگ روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ کیپسل مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ کیپسل کون کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے جسم پر کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے اور بلیڈنگ نہ رک رہی ہو تو آپ اس کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کیپسل ٹو فیفٹی فائی ہنڈرڈ ایم دی میں موجود ہوتا ہے یہ انجیکشن کی شکل میں موجود ہوتا ہے جن دوستوں کو ٹرانزامن کیپسل سے بلیڈنگ نہ رک رہی ہو وہ انجیکشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو جن دوستوں کا ایکسریڈنگ وغیرہ ہو جائے وہ بلیڈنگ نہ رک رہی ہو کسی جگہ پر تو وہ اس کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کیپسل ڈلیوری کے دوران بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جن عورتوں کو بلیڈنگ ہو رہی ہو وہ بھی اس کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو جن عورتوں کو محوری کے دران خون نہ رکھ رہا وہ بھی اس کیپسل کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تیز کیپسل کے فائدے اور آپ جانتے ہیں اس کیپسل کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جو آپ کو اس کیپسل کو استعمال کرنے سے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں سار میں درد ہو سکتا ہے کامرہ میں درد ہو سکتی ہے چکر وغیرہ ہو سکتے ہیں اور دل خراب ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تیز کیپسول کے سائٹ فیکٹ جو ان میں سے کسی ایک ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ